وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ سٹیٹ مائنورٹی فانانس کارپوریشن کی ڈرائیور کم اونر سکیم کے تحت مائنورٹی کیب ڈرائیورز میں کاریں تقسیم کی تیز ایم ایف سی کے جانب سے ڈرائیور کم اونر سکیم کے تحت مائنورٹی ڈرائیورز کو کیبز یعنی کاریں تی جارہی ہیں سکیم کے تیسرے مائنورٹی کے تحت وزیر داخلہ محمد محمود علی نے میٹرو کلاسک گارڈن میں مناقض پروگرام میں سو ڈرائیورز کو کاریں حوالے کی کاروں کی تقسیم کے موقع پر راجی درنگر ایم ایل ای پرکاش وارڈ ایم ایل سی رحمت بیک تی ایس ایم ایف سی چیئرمن محمد امتیاز عساق ایم ڈی کانتی ویسلی بی ایس کے خائدین اور کارکنان بھی موجود تھے موسیقی 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 ملے آج ایک لاکھ کی اس کی ملائی گئی ہے دوئی دنوں سے اس میں بھی ایک روپے آپ کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایٹھے ٹیم سارے لوگ کو نہیں مل سکتے اس میں ڈراک کیا جاتا ہے جتا ہوں کے پیسی آتے ہیں انہوں نے پیسے تقسیم کیا جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہنڈر پرسنٹ آنے والی حکومت ہماری رہے گی اور ہمارے ساتھ امائم کے حسدودین صاحب جو صدر ہمارے منزل سے اتعاد والمسلمین ہیں تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم اچھی طریقے سے لیڈناڈرو گنٹرل کیے ہیں آپ جانتے ہیں پرسن گنیش کے اندر گنیش اور ملاد النبی ایک ہی دن آ چکے تھے اور ہمارے مسلم بھائیوں نے اور مسلم علماء نے بہت سمازداری کا مظاہرہ کیا ملاد النبی کا نبی تو اسی دن منائے گیا ہمارے جلوس جو ہے تین دن کے بعد نکالے گیا جس کی وجہ سے شہر میں بالکل امن قائم رہا اور ہمارے ٹیکسی کے ڈریور بھائی جو آج ہونر بن چکے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے محنت کیجئے انسان کو کبھی نہ کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے لاپار بھائی مت کیجئے آپ کا اسٹالمنٹ بھی کافی کم ہے حکومت خود پانچ لاکھ روپے سبسیٹی دی رہی ہے اچھی سے محنت کیجئے جو انسان دنیا میں ترقی کرتا ہے وہ غریب انسان نہیں ترقی کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو تو ترقی کر سکے نہیں جو آدمی محنت کرتا ہے اگر کوئی سونا بیچتا ہے محنت نہیں کرتا تو نہیں کما سکتا کوئی مٹی بیچتا ہے تو وہ کما سکتا ہے جو محنت کرتا ہے تو آپ اچھی سے محنت کیجئے آپ کو بھون گاڑی ہو چکی ہے تو ٹائم بڑھ کے چلائیے پیسے کی حفاظ بکیجے اور آگے ایک سے دو گاڑی کیجئے دو سے تین گاڑی کیجئے ہماری یہی دعا آپ کے ساتھ ہے آپ اللہ تعالی آپ کو ترقی دے اور ہمارے سی ایم صاحب کا ہم بہت بلکی گرہوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہمیشہ ویل فیر کے بارے میں بہت سوچتے ہیں ہم نے بہت سی ایم کو دیکھا ہے یا بہت سے پارٹی لیڈرز کو دیکھا ہے سی ایم صاحب ایک بات مجھ سے بھی کئی بار کہتے تھے محمد جو لوگ پولٹیس میں آتے ہیں انہیں دو چیزوں سے بہت ضروری ہے ایک اپنے وطن سے محبت کرنا دوسرا وطن میں رہنے والوں سے محبت کرنا وہی سکسسول لیڈر ہو سکتا ہے آج کے لیڈرز پارک آئی سیاں مالو میں آپ کو پارٹیس میں آتے ہیں وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارے سی ایم صاحب ایک نے کئی بار سب لوگ پارٹی جین کرتے ہیں تو انہیں نصیحت کرتے ہیں پہلے اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے اس کے بعد وطن میں رہنے والوں سے محبت ہونا کہ ذات پاتھ کا سیاست نہیں کرنا چاہیے ترقی کرنے کی سیاست کرنا چاہیے یہی ہمارے سی ایم صاحب کا سپنا ہے ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام ڈریورز بھائیس کو جو آج وہ اونر بن سے انہیں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے میڈیا بھائی بھی اس پرغام میں ہے ان کا بھی میں شکریہ آدھا ہوں مجھے آدھا ہوں مجھے آدھا ہوں مجھے آدھا ہوں جرمنٹن سپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساونڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور، ہیدر آباد